اسلام علیکم کیا علی جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو می چینل مست بڑا کیتا ہونا جب انہوں دو دینے میں نے بھی آپ سب لوگ کو بہت مست کیا تو میں حضرت خدمت ہوں جی ایک بڑی زبردستی منفلسی لالہ زارہ لگوشت کی ڈش لے کر ہنجی تھیوں نا آپ آج پوچھتے نہیں گئے شروع کرتے ہیں جی پیارے جی کڑائی میں دو میڈیوم سائز کے میں نے پیاس کٹ کے ڈال دی ہیں اس میں میں نے جی ڈال دیا ہے اب ڈالنا ہے جا رہی ہوئے ایک ٹی سپون ادرک کا پیج دس سے بارہ لیسن کے جوے چاٹ ماتروں کے میں نے دو دو ٹوٹے کر کے چھلڑ چھلڑ لا کے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ہاف کے جی متن یہ میں نے لے کے پہلے سے رکھا ہوا تھا فروزن حالت میں ہے ڈی فروسٹ کرنے دی کوئی لوڑ نہیں ہے اب پیس میں ہمیں اس نے سارا کھلا جانا ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جی وان ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس اور اس کے اندر پھر میں ڈال لوں گی جی وان ٹی سپون ہی میں نے ڈال دیا ہے اس میں زیرے کا وان ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں جی نمک نمک میں ذرا کم ڈالتی ہوں شروع میں کیونکہ وہ جب شوربہ بن جاتا ہے نا پھر وہ جو شوربے کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے ایک چھٹکی نمک ڈال کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ہوتا سواد ہی کچھ اور ہے جی تو اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں جی ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس میں حلدی کا اور وان ڈا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال لوں گی جی ریڈ چیلی پاوڈر توڑی مرضی تُسی پھکا کھان دے ہو تُسی کاٹ میرچہ پالو ہم ذرا سپائسی بسند کرتے ہیں تو ہم اس میں میں نے اس میں ہم سے مراد ہوں میں تو اس میں میں نے ڈال لیا ہے ڈی ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر کا اب میں اس میں ڈال لیں جا رہی ہوں جی تقریباً چار کپ پانی چار کپ پانی سے مراد ہے جی تقریباً چھوٹے میڈیم سائز کا کپ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دو گلاس پانی یا دھائی گلاس پانی یہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا میری کڑائی میں پانی دیکھے کہ گوشت اس میں کتنا دبیا ہویا جو دے بچ تو گوشت پورا بھی نیٹ بہت ہے نا پتا چلے جو دکن چکو تے اندر بوٹیاں کہ تے نظر ہی نان گوشت دی گیا تو آپ اس میں دھائی دو سے دھائی گلاس پانی ڈال دیں پانی ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے پھر ڈھک دینا ہے میں گوشت ہمیشہ جو ہے مٹن ہمیشہ بغیر پریشر کو کر کے بناتی ہوں بہت زبردست بنتا ہے پریشر کو کر والا نہیں مجھے اچھا لگتا تو یہ اب آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور رکھ کے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو اسی فلیم پہ پکانا ہے تے ویچا کے تینچار واری دوئی بھی پھیر نہیں ہے چمچہ پھینے میں اندر جا کے سون جو تے واپس ہوں تے کھنٹے وارد سارا کوڑا بنیا ہوئے ٹھیک ہے جی میں نے اس کو دیکھیں جی بات درمیان میں تین چار دفعہ سالن میں چمچے لائیا تھا اور اب اس کو میں نے گھنٹے بعد جو ہمارے جو سالن کی جو ہے وہ شکل و سورت جیڑی نے اے رہا جانی جے تو پانی کافی سے زیادہ جو ہے سمجھیں سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسینٹ جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب اس کی ہمارے شروع ہو رہا ہے جی بھنائی کا ٹائم اس سٹیج پہ اس کی بھنائی بڑی ہی امپورٹنٹ ہے یہ اب اس کے در میں ڈالنے جا رہی ہوں جی دو چمچ یہ والے ہے ڈوئی والے چمچے یعنی یہ چمچ ٹی سپون یا ٹیبل سپون نہ سمجھ لانا یعنی دو چمچ یہ سالن پکانے والا چمچ ہوتا ہے ڈوئی جڑی اندھی ہے وہ میں کوکنگ وائل کے ڈال دی ہیں اس سے جو ہے کوکنگ وائل میں اس میں زیادہ زیادہ ڈالوں گی گھی میں اس کی بھنائی بھی بہت زبردست ہوتی ہے لیکن میرے پاس کے ہنی سے میرے کو سٹی جی گال لگی ہے تو میں نے کوکنگ وائل یوز کر لیا ہے یہ کوکنگ وائل ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بھونے دی یہ دس سے بارہ منٹ آپ کی یہ والی بھونائی ہوگی تو کوکنگ وائل اس طرح سے اوپر آ جائے گا اس ٹیج پہ آپ کوکنگ وائل چاول بنا لیں آپ اس کے اندر بڑا زبردست اس کا فلیور آئے گا تو اس کا دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ آپ ذرا اس کا کلر دیکھیں میں اس میں آج کشمیری لال میچ بلکل نہیں ڈالی ہے اس کے بغیر ہی میرے سالن دے تو اسے ذرا حسنتے بے خود نظارے بے خود سی تو بہت پیار ہے اس کی بنائی ہو گئی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سارے مسالے کو یک جان کر لینا ہے ایس ٹیج دے جی ادھی ہوئے روٹی ایک ہوئے بوٹی تھے نال تھوڑا جا مسالہ اینا مزے دار یہ تو دس دن تھوڑے موچہ سواد نہیں جانا ہوں میں پا دیتے نے جی رویچ علو علو پا ڈالیں مطلب میں علو اس لیے ڈالیں ہیں کہ مجھے علو گوشت ہی پسند ہے ٹھیک ہے گرمی کا موسم میں آپ ٹین ڈے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن علو گوشت ہی کوئی کوئی شور ہوں تھا جی تین اور ہی ہم نے اچھا پا کر میں نے اس کو لیا ہے بھون میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو لالازار گوشت ہیوں کہتی ہوں لالازار علو گوشت اس لیے کہتی ہوں کہ ہم آج سے جو ہی کافی سال پہلے جو ہے ناران والی سائٹ پہ ہم گئے تھے لالازار ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے بڑے ہی اوکھے ہو گئے جی کل میں شل میں پڑے کے اسی اتھے پہنچے تھے پتہ چلے ہوتھے لوکہ نے جی آرپاس سے جی لوکہ لوکہ نے علو گاشت کی تینے تو بڑا ہی پیارا حسن سارا جی بڑا دیکھ کے افسوس ہوا کہ انہوں نے علو گاشت کر کر کے جو نہ حسن ہی بچاریدہ سارا ختم ہو گیا تو اس وجہ سے جب بھی میں علو گوشت بکاتی ہوں علو دیکھتی ہوں تو مجھے لالازار یاد آ جاتا ہے اس کی بیوٹی میں مجھے پھر علو یاد آ جاتے ہیں تو جی اس کا نام ہے علو گوشت میں اس کی محبت میں اس کا نام رکھا ہے لالازار علو گوشت ڈیک ہے جی یہ دیکھیں جی اب اس کی پون پنیاں ہو گئی ہیں اس کا کلر بھی ہلکہ ہلکہ چینج ہو گیا ہے بڑا زبردست پانی دیں چھٹے چھٹے مار کے تو اسی انہوں پونڈا جی نال دی جی کڑائی جڑا مسالہ مزولہ جی کنا رہے ہیں تو چیف جام رہے ہیں انہوں نے بھی نال دی نال تو اسی صاف کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو ایک زبردست فلیور مل سکے اس کا بھی آپ کو بتا ہے اپنے فلیور ہوتا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو مسالہ دکھاتی ہوں کیسے یک جان ہو چکا ہے مسالہ سب کچھ مکس مکس ہو گیا ہے کیسے کچھ پتہ ہے سب گھل مل گیا ہے ہاں سارے سارے نے بھی کول میل کر رہنا چاہیے تھا سارے زندگی بڑے لوگ انہوں نے جنہوں نے شکل ہوئے کہ انہوں نے یہ کچھ انہوں دیل نہیں کر دا کہ آپ کیسے ہیں انہوں نے یہ کچھ انہوں دیل کر دا آپ کیوں ہیں یہ تو اسی ہاگے کیوں ہوں لیکن فیویس انہوں نے بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں سمالہ ماری دیا جی انہوں نے اپنے پیارے سے سالے میں ڈال دیا جی تھوڑا سا دھنیا دھنیا شوربہ بناتے ہوئے لازمی آڈ کریں کیونکہ دھنیا کا آرومہ جب آتا ہے نا جی شوربے کے اندر آئے ہائے فلیور اس کا ڈویلپ ہوتا ہے مزہ دبالا آج ہوتا ہے ڈھائی کپ پانی ڈال دیا ہے میں نے اب اس کے اندر وہی میڈیم سائز کا کپ میں نے لیا ہے یا آپ سمجھنے کے ڈیڑھ گلاس پانی میں نے شوربہ ذرا پتلا رکھنا ہے تو میں پانی ذرا زیادہ یوز کرتی ہوں تو اسی شوربہ جو گھڑا کھان دے ہوتا آڈے کا لیکن پتلے شوربے کی جی کیا بات ہے وہ جو پھر سالن کھانا کھا کے انڈ میں وہ جو شوربہ پینے کا مزہ آتا ہے نا آئے 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 بڑا سوادش لگدہ جی انہیں سارے دین تھے مو جو ذائقہ ہی نہیں جاندہ اور یہ جو آلو گوشت میں نے آپ کو بتایا اس کا تو ذائقہ آپ کے مو سے بہت دینے جائے گا یہ آپ نے اس کو پانچ منٹ جو ہے نا جی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکانا ہے تاکہ جو آدھا کا پانی آپ نے اس میں ڈالا ہے ایکسٹرا وہ سڑ سڑ جائے اڈ پڑ جائے یہ مسالہ جی میرا سالنال بالکل شوربے کی آپ دیکھیں میری جو شوربے جو ہوتی ہے میں اس کو اتنا ہی اس کو رکھتی ہوں پتلا اور اتنا ہی گاڑا اسے زیادہ نہ گاڑا کریں نہ پتلا ڈالیں ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا گرم مسالہ پاورڈر اس ٹیج پہ گرم مسالہ پاورڈر آپ کے سالن کے ذائقے کو چار چاند نہیں اٹھاراں چاند لائے گا اٹھاراں چاند مزہ آپ کا آپ کا جو سالن کا دوبالہ آ جائے گئے یہ دیکھیں جی تری شریح آگئی ہے اس کو جی کہتے تری یا مریم ہی کہتے جی در چکر ٹکنچک کے چیک کر کے تری آگئی ہے تو اس کو کہتے جی سالن پہ تری آنا تو سالن پہ تری بھی آگئی ہے یعنی کہ تیل اوپر آگیا یہ بھننے کی زبردست قسم کی نشانی ہوتی ہے اب اس کو جو ہے میں نے تھوڑا سا لیڈ اس کا اوپن کر کے یہ دیکھیں اس کو میں نے رکھ دی ہے جی دم والی فلیم پر رکھ دینا ہے اتنا سا لیڈ اوپن رکھنا ہے تاکہ جو مزید اس کا کوکنگ آئیل اوپر آنا ہے وہ بھی شاندار سیکلر کے ساتھ اوپر آ جائے اور ہمارا زبردستہ لالہ زالہ لگوشت ریڈی ہے یہ دیکھیں جی تسی ذرا میرے سالن دل لشکارے چیک کرو جی تسی لانگ دل لشکارے تدوے کے انہیں تسی آج میرے سالن دل لشکارے چیک کرو مزیدار زبردست قسم کا لالہ زالہ لگوشت حضر خدمت ہے تو یہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ اتنا مزیدار شوربہ بنتا ہے کہ کیا بات ہے ڈش آؤٹ کر دیا گیا ہے جی اور میں نے اوپر دو تین ہری مرچے کاٹ کے اور تنیا تنیا سٹ دیا ہے اور یہ جو اوپر جو ایکسٹرا کوکنگ آئیل نظر آرہا ہے یہی اس کا حسن ہے یہی اس کی بیوٹی ہے آپ کو میری آج کی یہ ڈش کیا سی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میری آج کی یہ ڈش جو ہے وہ لالہ زار کے نام جو کہ ناران کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو میری دعا ہے کہ آپ ایسے اگر کوئی وہاں پہ گیا ہے تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے کہ کون کون آپ میں سے لالہ زار گیا ہے تو ریسنٹلی وہاں پہ الوان دیکھنے ایک کھیت اور واد گیا ہے یہ بھی منوں ضرور دستنا جی تو سی تو جی اس ڈش کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ سب نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرا آپ کو ویلوگ پسند آیا ہو تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے پیارے پیارے کمنٹس دینے ہیں اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور نال کنٹی دا بٹن دبانا تو اسی بلکل بھی نہیں پھولنا میں اطرف سے آپ سب کو اللہ حافظ رہو ہز دے رہو تے واز دے رہو